بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں وفاقی کابینہ کے حوالے سے سپیشلی دوسرے ممالک کے ساتھ سپارکاری میں کیا ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ حکومت کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے حکومت کی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ ایک ایسی حکومت جو کہ پاکستان کے شہریوں کو حلال اور حرام کے اندر تفریق نہیں کر آپائی آج اب جو اس نے اکھان لی ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو حلال کھلایا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر چوہوں کا گوشت لاہور کے اندر گدھوں کے گوشت کی بات ہوتی تھی لیکن اب حکومت نے کچھ اور تھا نہیں ہے سوال اسے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے تحروف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گھومت صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل اقبال بھچی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سویل صاحب شکریہ جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ ٹرنیو یہ حلال حرام کی تمیز تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی مسلمان ملک ہیں اسلامی رپبلک آف پاکستان یہ آج کیا ڈیسیشن ہوا ہے انیکہ یہ فیبری دو ہزار سولہ کو پاکستان حلال ایتھارٹی کا بل نیشنل سمبلی میں پاس کیا تھا جس کے تحت پاکستان کے طولو ارز کے اندر ڈیفرنٹ آفیسز سیٹ اپ ہونے تھے جن کا کام یہ ہونا تھا کہ ملک کے اندر ملک کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی ایسی کھانے والی اشیاء نہ بیچی یا خریدی جائیں جو خلال نہ ہو اس کے ساتھ اس کا کام یہ بھی تھا کہ ملک سے جو آپ نے ایکسپورٹ چیزیں کرنی ہے باہر ممالک کو اور وہاں سے جو امپورٹ کرنی ہے وہ بھی اس میں بھی آپ کا کوئی سیٹیفائی کیسا کوئی سسٹم ہو جائے وہ سیٹیفائی کیا کرے گا اس کو سٹیم کیا کرے گا خلال حرام اب کل پھر یہ سیشن چل رہا ہے نیشنل ساملی کا وہاں پہ یہ پھر یہ سوال آیا وہاں پہ یہ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کیا اس کا کچھ کیا یا نہیں کیا وہاں پہ جواب بالکل وہی دیا گیا جو فیبری دو سار سولہ والی سیچویشن یہ ہے کہ بل کی کاپی پریزنٹ کر دی گئی اس کے بل کے سارے مدرجہ ذات جو تھے مدرجہ ذات ان کو بیان کر دیا گیا اس کے تحت یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس قانون کی خلاف فرضی کرے گا تو اس کو تین سال کی سزا ہوگی اس کو دس لاکھ کا جرمانہ ہوگا بلام 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 وہ ساری چیزیں ایز ایف نو پاکستان کے اندر کوئی سسٹم ان پلیس نہیں ہے جس کے تحت یہ ادارہ جو بنایا گا تھا جس کام کے لیے اس کا وہ مقصد حاصل کر سکے اب اس پہ جو چند ایک چیزیں جو قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کیا یہ حلال پاکستان حلال ایتارٹی کی ضرورت تھی پاکستان کے اندر اگر ضرورت تھی تو اس کے جب قانون بنائے جانے کے بعد ابھی تک اس پہ عملداری کیوں نہیں ہو سکی اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی حسوساً ضرورت نہیں تھی پاکستان ایک مسلم مجارٹی ملک ہے پاکستانیوں کا حلال حرام کا بڑی اچھی طرح علم ہے بہت اچھی طرح سچوہوں کے گوشت کے سموں سے بھی بکتے ہیں وہ حلال حرام کی بجائے وہ ایک دوسرا ہے وہ دوسرا ایک responsibility ہے جس میں فیڈرل پنچر گورمنٹ کی وہ یہ کہ آپ کو جو خوراک آپ کے لوگوں کو مل رہی ہے وہ صاف ستری مل رہی ہے اس میں کوئی ملاور تو نہیں ہے اب اس میں ہماری حکومتیں فیڈرل لیول پہ اور صوبائی لیول پہ بری طرح فیل ہو چکی ہیں آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر آئیشہ آئیشہ صاحبہ نے کچھ کام کیا آئیشہ ممتاز صاحبہ نے کچھ کام کیا تھا اس کے بعد پتا چلا کہ جی وہ ان کو آج کل ان کے لئے آپ کی investigation چل رہی ہیں ان کو silent کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب کے کسی باثر شخصیت کے کاروبار پہ ان کی نظر پڑ گئی تھی اور اس کی بنا پر ان کو ایک مثال بنا دیا ہے کہ کہ اندہ آپ نے کسی باثر جو آپ کا ملک کا شہری ہے اس کے لئے آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی اچھا اب یہ ہے کہ پاکستان حلال authority جو ہے وہ کر کیا رہی ہے کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی اس جواب کے مطابق جو national assembly کے اندر جمع کروایا گیا ہے یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی داخلی اور خارجی وہ points ہیں exit entry points وہاں پہ ہمارے offices جو set up کرنے کی اس کے اندر provision ہے وہ set up ہوں گے چاکہ ملک کے اندر حلال food جو ہے available ہو یہ export بھی ہوں تو وہ بھی حلال ہوں یہ حلال market ایک بہت بڑی market ہے سویل صاحب اس کا تو ہم لوگوں پتہ ہے ملیشیا اس کو tap کر رہا ہے تھائیلنڈ اس کو even tap کر رہا ہے حالانکہ مسلم ملک نہیں ہے تھائیلنڈ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں اس کی کمی تو محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک بڑی market ہے جو کہ حلال certified food کھانا چاہتی ہے اس سے پاکستان کی exports کو positive effect ہو سکتا ہے کیا ہم اس کا فائدہ اٹھا پائیں گے اس وقت اٹھا پائیں گے جہاں جو ہمارے مطلوبہ قوانین ہیں ان قوانین کے اوپر enforcement بھی ہو اگر ہم حلال حرام کی حوالے سے بات کرتے ہیں قانون موجود ہے لیکن جب اس کے اوپر عمل درامت کی بات آتی جو اس کے اوپر عمل درامت مقررہ وقت پر محسوس طریقے سے نہیں ہوتا اس کے نتائج نہیں ملتے جب ہم export کی بات کرتے ہیں دنیا نے بڑے میارات قائم کر رکھیں ایکسپورٹ کے حوالے سے حلال food کی ایک بہت بڑی market موجود ہے UAE ایک بہت بڑی market ہے آپ سن کے حران ہوگی کہ بھارت کا جو شیر ہے حلال food کے حوالے سے پاکستان کے اندر وہ بھی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے انٹرنیشنل market کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن ماجرہ کیا ہے جتنے بھی export کی مصنوعات ہوں وہ حلال مصنوعات ہوں یا اس کے علاوہ دیگر مصنوعات ہوں ہم اپنے ٹیکسٹائل کی بات کریں دنیا نے اس کے لئے میارات قائم کر رکھیں جب آپ ان کو آرڈر چیزیں بھیجواتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے ایک دو مرد پر آپ کا آرڈر ریجیکٹ ہو جائے تو آپ کو ایک ڈیفرنڈ لسٹ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس ملک سے ان مصنوعات کی میار ٹھیک نہیں ہے یہاں سے نہیں منگوانا پوٹینشنل بہت زیادہ موجود ہے عالمی مارکیٹ کے اندر اور پاکستان کو مزر مبادلہ کی اشعہ ضرورت بھی ہے پاکستان میں پوٹینشنل بھی موجود ہے ان میارات کو فالو کیا جائے اور پاکستان میں جو قوانین ہیں ان کے پر موصل عمل درامات کر کے پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ کے بڑا شیئر حاصل کر سکتا ہے پاکستان کے اندر جو اداروں کی اصلاحات کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ سسٹین لیول پہ نہیں ہوتی ہوتا کہ کچھ ادارے ہم بنا دیتے ہیں وہ اس لیے بنا دیتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو نوکرییں دینی ہوتی اپنی من پسند لوگوں کو بردی کرنا ہوتا ہے اگر کوئی ادارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں regulatory authorities تھی میرے حال میں کافی اچھا کام کر رہی تھی اور مختلف مواقع پہ انہوں نے گورنمنٹ کو مختلف issues پہ ان کے policy making level پہ چیک کیا جس طرح augra چیک کرتی رہی اس طرح نیپرا نے بھی واپدہ کو مختلف issues کے اوپر ان کو جو پرائسنگ کر رہے تھے electricity کی اوپر چیک کیا different projects کی جو پرائسنگ تھی overall اس کی investment پہ بھی انہوں نے اپنے حدشات جو اپنے observation تھی وہ دین تو وہ اچھا کام کر رہی تھی اب یہ ہے کہ یہ ادارہ آپ نے بنا لیا اس کے لئے آپ نے قانون سازی کی definitely پہلے کوئی research ہوئی ہوگی بات چیت ہوئی ہوگی کس level کے اوپر کہ ہمیں اس ادارے کی ضرورت ہے ادارہ کام کیا اس کو implement ہونا چاہیے آپ لوگ کوئی comment کرتے کرتے ہیں میرے دوسرے topic تک پہنچیں گے بہتر perform کرنے والوں کو اگر ان کے driver نے correction کیا تو جب آج شہم انتاز کیا بات کر رہا ہوں اس بنیاد کو پر ان کو کام سے نہیں رکھنا چاہیے اگر کوئی جس نے اچھا perform کیا اس کو سوڑا کام کرنے کا موقع ملتا رہنا چاہیے کام کرنے کا موقع اور deliver کرنے کا موقع تو ہمارے foreign office کو بھی ملنا چاہیے اور foreign office کی بات کر لیں foreign minister نہیں ہے تو deliverance کیا ہوگی بٹ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھتے چلے جانے چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹو سنٹو کے زمانے میں جب پاکستان نے سیٹو سنٹو جوئن کیا اس time پر روس سے تعلقات پاکستان کے تناؤ کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد سے تناؤ کا شکار ہی رہے روس اور بھارت کے اندر پروت بڑھتی رہی ہے اس فطے کے اندر ایک تو رشیا اور انڈیا اکٹھے رہے چائنا پاکستان اکٹھے رہے لیکن اب کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تبدیلیاں کچھ ایسی ہیں کہ اس کو کوشائن کہا جا سکتا ہے جہاں سویل صاحب امریکہ نے اس طریقے سے ساتھ نہیں نبھایا پاکستان کا جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے وار آن ٹیررزم ہم لوگوں نے ان کی جنگ اپنے ملک میں شروع کی اور اس کے بعد آج ہم لوگوں نے کتنی جانوں کا نظرانہ پیش کی ہے اس جنگ کے اندر ہے یہ بتائیے گا رشیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں اور یہ فوجی مشکوں کی جو بات ہے یہ کہاں تک پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے نکہ پاکستان نے پینتی سال بعد زمینی حقائق کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک اپنی فورن پالیسی کے اندر روس سے متعلق ایک بڑا بڑا ٹرن لیا ہے پوسٹیو ٹرن ہے تعلقات آہستہ آہستہ گریجولی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد گزشتہ روز جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اگرچہ اس کی تفصیلات کو بہت حد تک سیکرٹ رکھا گیا ہے لیکن یہ کنفرم ضرور ہے کزشتہ روز کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں روس کے ساتھ روس کی فیڈریشن آف ٹریننگ آف ملٹی پرسنیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پاکستان کرنی جا رہا ہے جس کے تحت پاکستان اور روس اپنے ملٹی اپنے فوجی جوانوں کو دونوں طرح سے وہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کر سکیں گے پاکستانی فوجی رشیا جائیں گے وہاں پر ٹریننگ حاصل کریں گے اس طرح جو رشیا کے آدمی پرسنیل ہوں گے وہ پاکستان میں آکے جو پاکستان کے ٹریننگ کروانے والے ادارے ہیں ان سے ٹریننگ حاصل کر سکیں گے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس تناظر کے اندر جس طرح سے جو پاکستان نے دار ادا کیا رشیا کے سامنے تھے ہم رشیا کو سب سے ٹف ٹائم دیا پاکستان کے جانے سے ٹف ٹائم لیا لیکن خطے کے اندر جب چین کا اثر و رسوخ بدلات اس کے نتیجے میں رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات گریجلی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی پیش رفت ہوچتی گدشتہ سال نومبر میں جب رشن انٹیلیجنس کے چیف الیکزنڈر بوٹلی کوب نے جس ایجنسی کے نام فیڈل سکیوٹی سرویس ہے جو انیس سو پچانوے سے کب کیجی بی کے نام سے پہچانی جاتی تھی انہوں نے پاکستان کا ایک بہت اہم ترین دورہ کیا تھا اعتماد کی ایک نئی فضاء قائم ہوئی دونوں طرف سے دفاعی شعب ایک اندر تعاونو بڑھانے کا عظم ہوا جس کی وجہ سے پاکستان رشیا کے ساتھ بزابطہ طور کے اوپر ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے یہ جو ڈیویلٹمنٹ ہے اس کا لارجر پرسپیکٹر میں دیکھیں تو اس کی بہت اہمیت ہے خطے کندر امنوں امان کا قیام افانستان کندر امنوں کا قیام بھی اس سے ریلیٹ کر رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشیا بہت قین ہے سی پیک منصوبے ایک اندر شمولیت کے لیے اگرچہ کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اوفیشلی آن نہیں کیا گیا لیکن چائنا کی جانب سے اناؤنس کیا جا چکا ہے گزرچ سال میں نے بھی سٹوری کو کیا تھا کہ جب رکشن انٹیلیجنس چیف نے پاکستان کا وزر کیا تو سی پیک کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئیتے ان کو سیکیورٹی کلیرنس دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ چین کے ذریعے سے سی پیک کے پارٹ بنے اور گوادر کو اپنے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں تو پاکستان کو روس کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے ساتھ تجارتی لحاظ سے بھی پاکستان کو آنے والے جنہوں میں اس کے بینیفٹ ملنے جا رہے ہیں اور وہ روس جو پہلے افغانستان کے تھرو ایک جنگ کے ذریعے افغانستان پر اپنا قبضہ جمع کر گرم پانی تو رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا تجارتی مقاصد کے ذریعے اور ایک بیلنس او پار کا ایک اچھا کنسپ سامنے رکھتے ہوئے اس کو وہ اچسس ملنے جا رہی ہے اچھے یہ بتائیے گا ابھی جو لاس ٹائم جنگی مشکے ہوئی ہیں خواہر صاحب ایک فوجی مشکے ہوئی ہیں پاکستان اور ریشیا کے بیچ میں ریشین ٹروپ سے در آئے اس کے بارے میں تو انڈین جریدوں نے اخواروں نے پرنٹ کرنا شروع کر دیا تھا جی انڈیا نے بولا اور منع کر دیا گیا رشیا اب نہیں جائے گا وہ چیزیں جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں اب یہ جو ایک معاہدہ آگے بڑھے گا ایک طریقہ کار ایک ریلیشنشپ آگے بڑھے گا اس سے خمسائیوں کو تو بڑا مسئلہ ہوگا ہمارا جو جیو سٹریٹیجک لوکیشن ہے ہماری اس حوالے سے تو یقینی طور پر اور ہمارا چائنہ اور رشیا کے ساتھ ہی الائنس شروع دن سے بنتا تھا لیکن اگین وہ زمینی حقائق جس طرح ایک سویل نے بات کی نا زمینی حقائق ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ بہادر سپر پاور رہا ہے اور امریکہ سے ہم جو مین ہماری جو بجٹری سپورٹ ہے وہ ہمیشہ امریکہ سے ہی آتی رہی ہے ابھی بھی ہمارا امریکہ سب سے بڑا ریٹ پارٹنر ہے تو یہ وہ زمینی حقائق ہیں ان کو بدلنے کے لیے آپ کو کافی میرے حال میں ٹائم لگے گا یہ اچھی بات ہے کہ آپ افغانستان کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو کل جو فیرل کے افغانستان کی طرف تو ہم پہلے ہی تھے اب تو رشیا کی طرف جا رہے ہیں ملطب یہ کہ افغانستان کے رسے اب رشیا کی طرف جا رہے ہیں چلیں ٹھیک علا کریں یہ ملک کے حالات کے لیے بہتر ہو آپ نے جو کیابننٹ میٹنگ کی کل ذکر کیا نا کل جب ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ جو فاٹا ری فارمز کے اوپر وہ جنہیں ایک ایجنڈا آئیٹم تھا اس کو رموو کر دیا اب اس کا ریاکشن کل یہ ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو لاو میکرز ہیں انہیں بہت زیادہ ہنگامہ کیا بہت زیادہ پروٹسٹ کیا انہوں نے اب بارہ تاریخ ڈیڈلائن دے دی ہے کہ تب تک اگر فاٹا ری فارمز پہ جو ریکمینڈیشن آئی ہیں وہ اگر حکومتے وقت نے یا کیابننٹ کے طرح ان کو انڈورس نہیں کیا تو ہم ایک لمبا چوڑا درنا دیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی دیں گے پارلیمنٹ کے اندر باہر بھی دیں گے کیابننٹ کے اندر اور جو ایک چیز اہم ہوئی ہے وہ یہ ایک تو وہ جو حواتین کے حوالے سے آپ کو پتا ہے وہ دس فیصد جب تک ووٹ نہیں ڈالیں گی کسی کانسیچونسی میں اس کا ریزلٹ نہیں مانا جائے گا ساری پارٹیز کو یہ ان کو یہ اس پہ قدگن لگا دی گئی ہے کہ جب تک وہ پانچ فیصد ٹکٹیں اپنے حواتین کو نہیں دیں گے تو ان کا جو انرولمنٹ ان کے جو کینی ڈیٹس کی ہوگی ان کو نہیں مانا جائے گا دوسرا ایک اور اہم چیز جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سیالکورٹ باؤنڈری پہ جو لائن اف کنٹرول پہ جو باؤنڈی وال پہ انڈیا کی طرح سے شیلنگ سے پاکستانی جو افیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اسسٹنس میں اس لیے اسیس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یاد ہوگا ہم نے پہلے ایک بھی سٹوری کی تھی کہ کشمیر ایل او سی پہ بھی اسی طرح پیکج ہوا تھا اور اس پیکج کی مرد میں پیسے آئے تھے پیسے وہ کھا بھی لوگ گئے تھے تو اب یہ ہے کہ اللہ کریں اب جو پیسے اب جو اسسٹنس ہوئی ہے اب وہ جو ہے نا وہ مل جائے لوگوں کو گزشتر و نفاقی کے بینے کس اہمی جلاس کے اندر جب انتخاب صلاحات کے بات ہوئی تو حکومت کی جانب سے ایک بڑا آئیڈیا وہاں پہ ڈسکس کیا گیا جس کو افیشلی تو ابھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ حکومت کے کچھ اراکین یہ چاہتے ہیں اور بڑا بڑا فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو نگران حکومت جنرل ایکشن سے قبل جو قائم کی جاتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے انوشہ رمان صاحب نے ایک والا کام پر ایکسٹینس لیا کہ محضب معاشروں کے اندر نگران حکومتیں نہیں ہوتیں جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہی آئندہ کے انتخابات کراتی وہاں پر کل ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے مسلم انہوں نے اس پر آئندہ دنوں میں کیا کرنے جاری ہے گھومن صاحب ہمیں بتائیں گے آنے والے وقتوں میں کریں گے اگلے دفعہ ڈیفنیٹلی ڈسکس کریں گے لیکن ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں پینے کے پانی کی تو قلت ہے یہ ہے دھرگیں اندر قلت ہے ہی ہے پانی پینے کی لیکن پاکستان میں آنے والے وقتوں میں پانی کی شدید قلت ہو جائے گی یہ میں یا آپ یا ہم یا ہاں بیٹھے وہ اسٹوڈیو میں نہیں آپ کو بتا رہے ہیں بلکہ یہ خاجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا اور خاجہ آصف صاحب پھر خاور صاحب آپ کے سیال کوٹ کے علاقے کے ہیں ذرا آپ نے علاقے کے لوگوں کو کہا تو کر رہے ہیں کہ پانی اور بجلی کی وزارت آپ نے سنبھالی ہوئی ہے پانی کی پلاننگ بھی کر لیں اچھا یہاں تک پاکستان کے پانی کے مسائل کا تعلق ہے میرے خیال میں اس میں تمام ہماری جو گورنمنٹس رہی ہیں ای ٹی سی آنورڈ صاحب ذمہ دار ہے چاہے وہ فوجی حکومتیں ہیں یا پھر سیبلین حکومتیں کسی نے بھی یہ ہمت نہیں کی یہ کوشش نہیں کی کہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسا کام بھی کریں تاکہ ملک کے عوام جو ہیں ان کی زندگی میں بہتر ہوں اس ملک کی جو فلاہ بیبود ہے ملک کی ترقی میں وہ بھی کچھ کیا کہتا ہے ہم آگے ہی طرف جائیں اب یہ ایک لیٹس اب جو ڈسکیشن ہو رہی ہے اس میں شمس الملک ہیں بڑے دلیر دبنگ آدمی ہیں انہوں نے کافی کالا باگ ڈیم پہ کام کیا کالا باگ ڈیم کی انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ بھی ہمیشہ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں ابھی پچھلے دن میں ایک ڈسکیشن ہوئی ہے جس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان نے اگر پانی کے مسائل کے اوپر کوئی سیریس نہ دکھائی تو پاکستان جیسے تو پہلے بھی رپورٹس آ رہی ہیں لیکن اب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان واقعی ایسا ملک ہوگا جہاں پہ پانی کی کمی ہو جائے گی اچھا اس کے ساتھ جو فیکٹس وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سہلاب بھی آتا ہے جہاں پانی کی سیف کرنے کے بہت سارے طریقے کار ہیں دیکھیں پانی کی ویلیبیلیٹی فیادہ ٹائم بینگ وہ ہے لیکن پانی وہ زائع ہو رہا آپ کے پاس دیکھیں سٹوریج کپیسٹی نہیں ہے وہ اس کی ویلیٹی سے جو آپ کا پانی وہ زائع ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ڈیریکٹر جنرل فیڈرل آہ وارٹر مینجمنٹ سیل کے ان کی طرف سے آپ وہ ان کو نے جو فگر پریزنٹ کیا وہ اٹھارہ آہ ملین آہ ایکر فیڈ جو ہے پانی وہ آپ کی آپ کا جو ویلے بھلا جو زائع ہو رہا ہے اس پانی کو اس کو استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کا ابھی اس ملک میں نہیں ہے سویل سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ اس پانی یہ کتنی مقدار ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کروڑ اسی لاکھ جو ایکر آہ ایرازی ہے وہ اسے سراب ہو سکتی اگر یہ پانی کو سیف کر لے جائے اچھا سب سے جو محضر کا ایز ہیز بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر کوئی نیشنل وارٹر پالیسی نہیں بن سکی یہ یہ کہ خدا کے واسطے ایسا ملک جس کا دارو مداری اگریکلچر پہ ہے جس نے اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے آپ کا جو مین سٹے ہے وہ اگریکلچر سیکٹر ہے جب آپ کو پانی نہیں ملے گا جب آپ تو آپ کہاں سے اپنے اپنے سراب کریں گے اور پانی پانی یہ نشمن وہ آپ کو یاد ہے کہاں سے آپ نے اپنے کھانی کی ملک جو آپ نے لوگ کی ضروریات کیسے خیال رہے ہیں سحیل صاحب ایک جگہ پر انڈیا ہمارے پانی پر ہمارے جو ریورز ہیں ان کے اوپر ڈائمز بنا کر ہمارے حق پر خبزہ کر رہے ہیں دوسری طرف ورلڈ بینک ہم لوگوں کے اوپر ملبا ڈال رہے ہیں دوسری طرف دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی کچھ غفلت ہے اگر ہماری غفلت ہے کہ ہم نے پروپر ٹائم پر اس معاملے کو نہیں اٹھایا اب کیا صدیباب کیا جائے جا انہی کا پاکستان نے درخواست کی تھی ورلڈ بینک سے کہ وہ اس کا سالس مقرر کر دیں کشنگنگا منصوبے کی اوپر اور رتلے پن بجلی منصوبے کی اوپر جو کہ درائے جیلم اور نیلم کے پانی پر بن رہے ہیں پاکستان کو ان دونوں منصوبے سے شدید خطرات لاک ہیں کہ پاکستان کا پانی متاثر ہوگا ان دونوں دریاؤں کا پاکستان کے دوسری جانبی بھارت نے بھی ورلڈ بینک سے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ سالس مقرر کرنے کی بجائے ایک ایک ایکسپرٹ نیوٹرل ایکسپرٹ کا تقرور کرے وہ فیصلہ کرے لیکن اب ڈیویلپمنٹ یہ ہے جو کہ ہم نے کچھ منیسٹیو وارٹن پاور نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے ورلڈ بینک نے پاکستان اور انگیا کی جو تجویز تھی یہ مطالبہ تھے ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اور دونوں کو ایک آخری ایک آپشن دیا ہے ایک طریقہ کار دیئے کہ آپ اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں وہ یہ طریقہ کار ہے کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک جگہ پر آ کر بیٹھیں اس کے اندر ورلڈ بینک کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور دونوں ممالک متعلقہ حکام ایک خود سے ہی ایک بہمیت تفاق کے رائے پیدا کریں کہ ان دونوں منصوبوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے کوئی ورلڈ بینک بزاتے خود انڈیس وارٹر ٹریٹی کے روشنی میں اور پاکستان کی جو دیاؤں کے پانی کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنے نہیں جا رہا ہے لیکن خود سے کرنا ہوتا خود سے کرنا ہوتا تو انڈیا نے ابھی تک اب ہونے کہا جا رہا ہے ورلڈ بینک کیا چاہتا ہے ورلڈ بینک یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈسٹیوٹ کچھ اس طریقے سے ختم ہو جائے کہ بھارت پاکستان کا پانی نہ رکنے روکنے سے متعلق کسیت تک انشور کر دے اور دونوں منصوبے بھی تعمیر کر لے اور پاکستان خموش ہو جائے کہ بھارتی منصوبوں کے اوپر چونکہ یون ڈی پی کے رپورٹ کے اندر شاف ہوتا کہ پاکستانی حکام بھارت سے جو متنازع منصوبی ہوتے ہیں ان کا معاملہ بہت تاخیر سے ٹیک اپ کرتے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں منصوبے جس کا ایک کا نام رتلے پن بجلی منصوب ہے دوسرے کا کشن گنگا یہ اتنی ایڈوانس سٹیج پر جا چکے ہیں کہ ان کو روکنا ان کی تعمیر کو روکنا تقریبا ناممکن ہو چکا ہے اب پاکستان کے پاس ایک اپشن ہے کہ جتنا واتر فلو ہے اس کو انشور کر لے کہ وہاں پہ ایک ٹیلی میٹری سسٹم لگایا جائے پاکستان اس کو مونیٹر کرے کہ ہمیں وہاں سے ان منصوبوں سے آگے اتنا پانی ہر صورت ملنا چاہیے اچھا ورل بینک ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم لوگوں کے ساتھ باقی دنیا نہیں نظر آتی لیکن چائنا یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی روکا تو چائنا انڈیا کا پانی روک دے گا لیکن یہ ثریڈ تو موجود ہے نا انڈیا کے اوپر انڈیا دیکھیں یہ ثریڈ تو یقیناً رہے گا اور پاکستان جو کہ انڈیا وارٹر سٹریٹی کا اندر سگریٹری ہے اور کسی نہ کسی لیول پر جا کے ہم اس کو کنفرنٹ تو کرنا پڑے گا یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ انڈیا پانی بند کر دے ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجر لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کے وارٹر ریسورسز ہیں ان کو تو استعمال کرنے جو پانی زائے ہو رہا ہے اس کو زب بچائے اس کو تو اچھے طریقے سے استعمال کریں ٹھیک ہے انڈیا سے جو آپ نے حصہ لینا ہے اس کے لئے لڑیں ہر فورا پہ لڑیں اور لڑنا چاہیے ہمارا رائٹ ہے ایسے سوبرن نیشن ہم بالکل ہرگز انڈیا کو یہ یاس نہیں دے کہ وہ ہمارے پانی پہ قبضہ کر کے دارے پوری دنیا کے اندر اگریمنٹس بیٹوین دا نیشن چاہتے ہیں ان کو اس پہ عملداری ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں فیڈل لیول پہ پرنچل لیول پہ ان کو بہت سیریسلی اب سوچنا پڑے گا اور خدا راستہ خدا خدا واسطہ نیشنل وارٹر پالیسی لیں ہونا بہت کچھ چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے مسئلہ اصل میں یہی ہے ہم یہاں کالا باگ ڈیم کے اوپر سیاست کرتے رہتے ہیں چاروں صوبوں کے اندر سیاست چلتی رہتی ہے سیاستی جماعتیں اس چکر میں پڑی رہتی ہیں کہ کون سے صوبے کو کتنا پانی ملے گا لیکن اگر ملک میں ہی پانی ختم ہو جائے گا پانی کم ہو جائے گا تو پھر کون سے صوبے کو کتنا پانی ملے گا کہاں کا پانی ملے گا انڈیا کے ساتھ تو ہم لڑ ہی رہے ہیں اس فورم کو کسی طریقے سے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اپنے ساتھ ساتھی یہاں کالا باغ نائم کی طرف بھی ذرا نظر کرم کر لیجئے لیکن یہاں صرف اور صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں اپنی ایکانومی کو آگے لے کر جانے کا مسئلہ بھی ہے اور ایکانومی کو آگے لے کر جانے کے لیے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہاں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ تجارتی خسارہ وہ یہ بتایا گیا ہے وزیر تجارت قرم دستگیر کی جانب سے جو ہمارا تجارتی خسارہ ہماری ایکسپورٹ میں یعنی ہماری برامدات کم ہونے کے باعث تجارتی خسارہ جولائی دوہزار سولہ سے نومبر دوہزار سولہ کے عرصے کے دوران گیار آرہ پچھتر کروڑ ڈالر تک جا پہنچا ہے یعنی کہ ہم نے جو جولائی سے نومبر تک جو ہم نے جو برامدات کی جو بیرون ملک اپنی مسنوات ایکسپورٹ کی اس کے اندر میجوریٹی جو ہماری شیئر ایکسپورٹ کا وہ ٹیکسٹائل کا ہے وہ آٹھ عرب اٹھارہ کروڑ ڈالر کی رہی جبکہ جو درامدات ہیں جو بیرون ملک سے ہم نے اشیاء امپورٹ کی وہ انیس اشاریہ نو چار عرب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں بڑی الارمنگ سٹویشن ہے خورم دستگیر صاحب کا کہنا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنے کے بعد ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی مسنوات ہیں اس میں اکتیس مہا کے اندر سینتیس فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عالمی مارکیت کے اندر حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ مسنوات ٹیکسٹائل کی جو ویلی اوڈیشن کرتا ہے مختلف مسنوات پاکستان تیار کرتا ہے ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے والیم ضرور بڑھایا ہے لیکن قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ایک بڑا ڈنٹ لگا ہے میں نے ٹیکس لگایا تھا ایمپورٹ کرنے والی جو ایمپورٹ ہوتی ہیں چیزیں اس کے اوپر اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا ایمپورٹ کم نہیں ہوئی ایمپورٹ کم نہیں ہوئی دیکھیں ایمپورٹ کا آپ ٹیکس لگا کر بھی دوسری سائٹس کے اوپر ان ایلیمنٹس کو ان لوگوں کو آپ انکریج کر رہے ہوتے ہیں جو سمگلنگ کے ذریعے چیزیں لے کرنا ایمپورٹ کو ایمپورٹ ایمپورٹ کے اوپر ٹیکس کے ذریعے سے ایک ریزنیبل حد تک آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایدر وائز ضرورت ہے ملک کے اندر نہ مختلف اشیاء کی ایدر وائز سمگلنگ کے طرح چیزیں پہنچنے شروع ہو جاتی اور زیادہ نقصان ہوتا ہے اب کہا یہ گیا ہے کہ جو خورم دستگیر صاحب ہیں کونفیڈنٹ ہے کہ آنے والے جنہوں کے اندر ہم کچھ اپنی مزید اپنی ٹیکسنائل مسنوات کی پیداوار بڑھائیں گے کس شد تک اس خسارے کم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن لگتا نہیں ہے چونکہ ایک جانب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آلوی مارکیٹ میں مسنوات کی قیمتیں بھی کم ہو چکی ہیں اور جی ایس پی پلس ٹیٹس ملنے سے جو ماہرین ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنا ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا خورم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ایک ارب ستر کروڑ یورو سلانہ کا بینی فٹ ملا ہے لیکن ماہرین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو چار سے پانچ ارب یورو کا اس کا بینی فٹ ہونا چاہیی تھا جو ہمیں سٹیٹس ملا ہے اس پہ آپ کو یہ بات کہوں میں خورم دستگیر صاحب اگر آپ کی ملاقات ہو رہا ناکسٹرم ان کو یہ بتائیے گا کہ زیادہ وقت ملک کے اندر گزاریں اور جتنے انہوں نے ٹپس باہر کیا ہے اس کا عادہ وقت ملک کے اندر گزار کے اپنے لوگوں سے بات کریں آپ کا جو انڈیسٹللسٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ اس کی پرڈکشن کاس کس لیول کی بڑھ گئی ہیں اور آپ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ مگر کمپیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے تو آپ کی آپ زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر باتیں کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہماری مسنوات ٹیکسٹائل مسنوات کا جو شیئر ہے صرف صفر اشاریہ ایک صفر فیصد ہے چلیے جی ایس پی پلس جب سٹیٹس پاکستان کو ملا تو ہم لوگوں کی امیدیں آسمانوں تک پہنچ گئی تھی ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان یورپی ممالک جہاں ہمارے ٹیکسٹائل کی اشیا ہمارے فنش گودز ہمارے فروٹ ہماری فشریز کی سائیڈ کی پروڈکس جو ہیں وہ وہاں جایا کرتی ہیں اس کو ہم پروپرلی ٹیپ کر پائیں گے لیکن اپنی ہی غفلت کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے فنش گودز سے زیادہ راو مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کی طرف دھیان تھا اور ہم لوگ چیزوں کو سٹینڈر پر نہیں لاسکے آپ کو یاد ہوگا فشریز کے حوالے سے بھی فش جو ہماری یہاں سے جاتی تھی یورپ اس ٹائم پر روک دی گئی تھی صرف ایسی چکر میں کہ پروپر سٹینڈر پر نہیں آ رہی تھی سٹینڈر مینٹین کرنا ہوگا لیکن سٹینڈر تو آپ وہ ہوا کا بھی مینٹین کرنا ہے کہاں نہیں ہو رہا بتاؤں گی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظنین کراچی ایک ایسا شہر جو کہ ملک کی ایکانومی میں ایکسٹریم کانٹریبیوشن کرتا ہے اور ایکانومی میں کانٹریبیوشن کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک ایسا شہر جس کو میں نہیں پاکستان کہا جا سکتا ہے ہر ایتنی سٹی کے لوگ ہر صوبے کے لوگ ہر جگہ کے لوگ وہاں موجود ہیں لیکن کراچی والوں پر نئے نئے طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے کبھی پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹینک کر مافیا سامنے آ جاتا ہے کبھی نقاسی آب نہیں ہو پاتی کبھی کوئی نیا وائرس ادھر آ پڑتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کی موت کا باعث بنتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی اپنی غفلت کی وجہ سے کراچی والوں کو فضائی آلودگی کا جو ہے وہ شکار بننا پڑتا ہے اور اب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کوئلہ ہے اور کوئلہ کیا کر رہا ہے خوابر صاحب کوئلہ تو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے کیا مسئلہ ہے کہ کوئلہ ہونے کی وجہ سے وہاں فضائی آلودگی پھیل رہی ہے ویسے انیکہ کوئلہ کوئلہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کا استعمال میں کمی ہو رہی ہے اور لوگ ممالک کی چاہیوں کوئلے سے بلکل دور جا رہے ہیں سب سے بڑی مثال ہمارے چائنہ کے اندر ہے کہ چائنہ کے اندر جتنے بھی کول جو پاور پلانٹ سے وہ ختم کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ بہت زیادہ فضائی آلودگی ہو گئی تھی اب ہمارے جو حکمرانوں نے ایک بڑا آسان طریقہ ڈونڈا ہے کہ جو ہم اپنے ملک کے اندر بجلی کی کمی پوری کرنی ہے تو وہ کول فائل جو پلانٹ سے ان کو لگا رہے ہیں درہ درہ لگا رہے ہیں اس پہ انوائرمنٹلس کا ایک کنسنسز اوپینین ہے کہ یہ نہیں لگنے چاہیے اب بہت ساری دنیا کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بھی کلین انرجی ہی طرف جانا چاہیے ہم جب تھرکول کی باری پہ آئے ہیں تو سارے کہتے ہیں کلین انرجی اپنی باری میں سارے نہیں اپنی طرف وہ سارے جا رہے دیکھیں آپ ہمیں اس میں تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یعنیمیز یہ جو سٹوڈی یہ ہے کہ اب چونکہ پاکستان کے اندر کول جو پاور پلانٹس لگ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئلہ آپ دنیا سے آپ منگا رہے ہیں اب وہ کراچی پہ سارا ڈمب ہوتا ہے کراچی پورٹرس پہ یہ کوئلہ سارا اتر رہا ہے چونکہ وہاں پہ آپ کے پاس انظامات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جو آپ جو ڈاؤنڈوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اتار رہے ہوتے ہیں کوئلے کو اب وہ اس سے ساری ڈس اٹھتی ہے وہاں پہ ماری پل روڈ پہ شیری جنات کلونی ہے کلیفٹن کے ایریا میں وہاں کے لوگوں کی طرف سے کافی شکاہیات آرہی ہیں کیونکہ اس کے بلکل قریب پڑتے ہیں کیونکہ جب کوئلہ اتر رہا ہوتا ہے تو اس سے جو فائن ڈس پارٹیکلز جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں وہ لوگ بریت کر رہے ہیں اس کی باعث سے لوگوں کو سانس کی پرابلم ہو رہی ہے اب چھاتی کے در انفیکشن ہو رہی ہے ایون تو کچھ ڈاکٹر صاحبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ کنٹینیوسلی یہی پروسس چلتا رہا اسے آپ کے دل کے امراض بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کراچی پروٹرسٹ کو اس پر کوئی ایکشن لینا ہے یا سندھ گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا ہے کسی نہ کسی لیول پر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کراچی پروٹرسٹ کا ایک اور مسئلہ بھی تھا وہاں کئی چیزیں آ کر زنگالود ہو جاتی ہوں بسز بھی آئی تھی گرین بسز وہ وہاں بیٹھے بیٹھے زنگالود ہو گئی کوئی مسئلہ ادھر اٹھانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوا یہ کوئیلہ آتا ہے کوئیلے کو پروپرلی سٹور نہیں کیا جاتا وہ اگر مویسٹ ہو جائے گا جس طرح کراچی کے آبو ہوا ہے مویسٹ آبو ہوا ہے ہیومیڈی بہت زیادہ ہے تو پھر تو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے انکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے دنیا کے اندر جب کول پاور پرانٹس لگائے جا رہے تھے وہ اس وقت تکنالوجی تھی سب کرٹیکل ٹیکنالوجی تھی اس کے بعد جب فضائی الودی کا مسئلہ بنات اس کو کسی حد تک حل کرنے کے لیے سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی لائی گئی اس کے ساتھ جو گھومن صاحب نے جس مسئلہ کی طرف ہمیشہ اندھائی کیا وہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے دنیا بھر کے اندر آج تک جتنے کول کے پاور پلانٹس لگے ہیں یا اگر کبھی کوئی لگیں گے وہ ہمیشہ پورٹ کے اوپر سمندر کے قریب لگائے جاتے ہیں جس کی بنیادی ضرورت ہی ہوتی ہے چونکہ بڑی مقدار کے اندر ہزاروں ٹن کے اندر کوئی لیں انپورٹ ہونا ہوتا ہے یا ٹریول کرنا ہوتا ہے پلانٹ پورٹ کے اوپر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہیں جیٹی تعمیر کی جاتی ہے وہیں پہ آف لوڈ ہونے کے بعد بجائے اس کے لئے آپ اس کو اوپن ائر میں اس کو سٹور کر کے رکھیں وہ کوئی لائی پروسس کے تحت جیٹی کے تروں ڈریکٹ پاور پلانٹ تک جاتا ہے استعمال ہو جاتا ہے اس سے نکلنے والی راق ساتھ ہی ایک اور پلانٹ لگایا جاتا ہے جس سے مختلف ویلی اوڈیشن اس کی ہوتی ہے سرامکس کی مصنوعات بنتی ہیں اس پورٹ کی اوپر مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایکانومی کا بینیفٹ بھی حاصل کرتے ہیں فضائی علودگی سے بھی بچ جاتے ہیں لیکن ہم نے چونکہ ایک انوکہ فیصلہ کیا کہ ہم نے گڑانی کول پاور پروجیکٹ تو تھا وہاں پر لگنے تھے کول کے منصوبے وہاں پر اربعہ روپے خرچ کرنے کے بعد ہم نے سارا اس کو شفٹ کیا ان منصوبوں کو بند کرتے ہیں پنجاب کے اندر لگانے کا فیصلہ کیا ساہی والمی جو کہ کراچی سے ایک ہزار سے بارہ سو کلو میٹر دور ہے وہاں پر بھی ٹرین اوپن اس کوئلے کو لے کے ٹریول کرتی ہے کورٹ پر اگر لگایا جاتا وہی پر جیٹی تعمیر کی جاتی تو یہ مسئلہ در پیشنہ ہوتا آپ وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ وہیں کے وہیں کول کا جو پاور پروجیکٹ ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو خاور صاحب چوری کیسے ہوتی وہ ٹرین جاتی ہے اس کے اندر سے 22 من کے قریب جو ہے کوئلہ غائب ہو جاتا ہے پھر یہ کام تو نہیں ہو سکتا یہ تو دیکھیں یہ تو ہمارا یہ جو بزنس ٹریکس ہیں وہ تو استعمال ہوتے رہیں گے جب آپ کو پتا ہے آئل چوری وہ بھی پاکستان کے اندر بڑی کومن ہے کہ آپ جو بھی الیکٹریسی ریجنریشن پروجیکٹ آئل ٹرانسفر ہوتا ہے تو درمیان میں چوری تو ہونی ہے یہ ایک نارمہ روٹین ہے اصل ریشو یہ ہے کہ جب سویل جو بات کر رہے ہیں کوئی سپر ٹیکنالوجی کیا یہ بات لکھی پڑی نہیں ہے کہ چائنہ جو ہے کول پاور پلانٹ سے آپ دور جا رہے ہیں کیا امریکہ کے اندر کول پاور پلانٹس بند نہیں ہو رہے کیا یورپین یونین کے اندر کول پاور پلانٹس یہ اس پر رپورٹس آ رہی ہیں میں بات نہیں کر رہا یہ اپنی طرف سے میں کوئی تھیسس بیجنے کی کوشش نہیں کر رہا پوری دنیا کے اندر جو کول کیا ہے اس سے دور جایا جا رہا ہے اور آپ کا ہم صاحب بھی استعمال کر رہا ہے اس کی نہیں نہیں وہ تو دیکھیں وہ کر رہے آپ دوستہ پہنچالیس سال سے استعمال کر رہے ہمیں استعمال بہت تخیر سے شروع کیا تخیر سے شروع دیکھیں کالتس ہونا پڑا ہے کہتے ہیں سو سال سے اگر آپ کو ایسی انرجی کا کیا فائدہ کہ آپ کے لوگوں کی جب صحت ہی نہیں رہے گی تو آپ اس انرجی کو کیا کریں گے اچھ کوئی طریقہ کار دھونڈا جا سکتا ہے کہ اس کو استعمال بھی کر لیا جائے اور صحت کا بھی خیال کر لیا جائے انیکہ پچھلے دنوں سحیل نے بڑا زبردست آپ کو یاد ہے دوبائی کا ایک ولا ہمیں دکھایا تھا جہاں کہ اس کی ساری کی ساری انرجی کی ضروریات ہے وہ سولر پینل سے انہوں نے پوری کی پاکستان کے اندر وافر مقدار میں سورج کی روشنی اویلبل ہے اور سارا سار اویلبل رہتی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ اس طرف کرنی چاہیے کلین انرجی کی طرف کرنی چاہیے جس میں وینڈ انرجی سولر انرجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے ہائیڈل انرجی بھی ایک چیز ہوتی ہے امریکہ کے اندر ویسٹ کوس پہ آپ کو پتا ہے کہ کالیفورنیا کے اندر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کچھ سالو کے اندر جو کالیفورنیا جو ہے انڈیپیننڈ ہو جائے گا اس کی اپنی ساری ضروریات وہ سولر اور ادھر سے بینڈ انرجی چلی آپ کالیفورنیا کی بات کریں کالیفورنیا میں پانی کا بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ایتر بھی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انرجی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو انرجی بنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے انرجی بنانی ہے پیڈیوز کرنی ہے کوئلہ واحد صریح کا نہیں بواہ اور چارے اور بھی رینیویبل طریقے ہیں لیکن یہ نوے کی دہائی میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے تھرپول کی بات کی اس ٹائم پر اس کا سٹارٹ کیا تو اگر اسی ٹائم پر ہو جاتا آج ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑتا آج ہم باقی مسائل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ایکانومی آگے بڑی ہوتی لیکن ہمیں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں لیکن دیر ہم اس چیز میں بھی کر رہے ہیں جس طرح کیلیفورنیا کی بات ہوئی وہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ یہاں بھی ہے اور شندت اختیار کرتا جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہی ہوں سوئل صاحب آپ کا تو تعلق وہاں سے ذرا حال احفال بتائیں نا شجاب بات کا کیا حال ہے ہنی کہ یہ جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی مجیسر نہیں ہو رہی اس علاقے کے اندر جس کے آپ بات کر رہے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو نہری پانی ہوتا ہے اس کو فلٹر کیے بغیر اس کو صاف کیے بغیر لوگ ڈائریکٹ وہاں سے نہر کا پانی پینے پر مجبور ہیں اور اب صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ جو وارٹر سپلائی کی کوئی سچویشن نہیں ہے تیس ہزار سے زائد آبادی ہے مزید تفصیلات گومن صاحب بھی اس پر بتائیں گے کہ اس وقت مسئلہ ہے کیا وہاں کیوں پر مسلم اگنون گورنر تکلپی جو ملتان سے ساؤس پنجاب سے ملتان کی تصیلیں شویش آباد کیوں توجہ نہیں دی جاری گومن صاحب اس علاقے پر کومنٹ یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات رہی نہیں ہیں آپ کی ہیلتھ ہو ایڈیوکیشن فسیلیٹیز ہو لوگ کے کھانے پینے کے مسئلے مسائل ہو جس طرح میں شروع میں ذکر کیا آپ نے حلال اتھارٹی فوڈ بنا لی اس کے لیے تو آپ نے بنا لی ایک اتھارٹی وہاں پہ لوگوں کو برتی کریں گے لیکن جو عام لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے پینے کے مسئلے ہیں پانی کے پینے کے ساپ پانی کے مسئلے مسئل ہیں خوراک کے مسئلے مسئل ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے تو یہ سٹوریز بار بار کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ حکمرانوں کو یہ بتایا جائے کہ جب تک لوگوں کی صحت اور ان کی تعلیم پہ آپ انویسمنٹ نہیں کریں گے اس پہ ان کی اپنی ترجیحات میں ان کو شامل نہیں کریں گے ملک آپ کا آگے نہیں جائے نہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں نہر تو انہوں نے گزار دی پانی صاف تو ہے ادھر فلٹر نہیں کر کے دے رہے ہیں فلٹر گھر پہ لگا لیجئے یہ مسئلہ ہے نا حکومت تو یہ کہہ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کا تو سلوشن عبام بھی نکال سکتی ہے آپ کو پتا پاکستان کے اندر قوتے حرید کیا ہے آپ کو پتا پاکستان کے اندر 50% کے اراؤنڈ آپ کی لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن ہے اور پاورٹی لائن کا جو جو نیچے لوگ ہیں ان کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہے تو پھر خوابہ صاحب بتائیں آپ کے علاقے کے کس شخص کا نام لیں ہم جن کے بارے میں جب بھی نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نام دالیں ان کا آپ دیکھیں آپ ساری کی ساری ذمہ داری حاجہ صاحب حاجہ صاحب حاجہ صاحب پانی کی جو میار کچھ ایسا ہوتا ہے اس کو جو گھر میں ہم نارمل فلٹر یوز کرتے ہیں اس سے اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا وہاں پر جو پانی کی سٹویشن ہے زیر زمین اس کو پانی استعمال جس کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل اور ایسے مدر صحت اس کے اندر کچھ اثرات سامنے آئے تھے جن کو گھریلو جو چھوٹا فلٹر ہوتا وہ کر نہیں سکتا اس کے لئے پر ایک لارسکیل کا ایک بڑا فلٹر چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس کو افثان صحت کے میار کے مطابق پیوریفائی کر کے لوگوں کو سپلائی کر سکے وہ فلٹر وہاں پر جو وارٹر سپلائی کے جو پلانٹ تھا وہ نکارہ ہو چکے ہیں اور وہاں پر بچارے بچے اور جو لوگ ہیں وہاں پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا رہاں ان کے حال پر کچھ رہن کیجئے انہیں صاف پانی کا پانی پینے کا پانی ضرور مہیا کیجئے صاف پینے کا پانی مہیا کرنے کے لئے آپ کو دھیان دینا پڑے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی چیز تعمیر تو کر دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کا دھیان نہیں رکھا جاتا کہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہی حال یہ انفلٹر پلانٹس کا ہوا تو یہی حال وہ آرو پلانٹس کا بھی ہوا جو کہ تھر کے اندر زداری صاحب نے بڑے شان و شوقت سے جن کا افتتاہ کیا تھا اور اگر سندھ پر آگئی گئے ہیں تو سندھ کی بات کر لیتے ہیں وہاں کچھ تعلیمی داروں کا حال بھی تو مختلف نہیں ہے تعلیمی دارے بھی بنتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہاں بچے پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے وہاں مویشی بندے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے ہم ہوگ کرتے ہیں وہاں اچھا فیصلہ رہے گا خابت صاحب کیا ڈیسیزن ہوئے سندھ سرکار کی طرف سے سکولوں کے حوالے کرتے ہیں اچھا فیصلہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ پھر آپ یو ایس ایڈ سے جو پیسے لینے جا رہے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے سکولوں کو نئے سکول بنائیں گے یہ ایک نئے پروجیکٹ ہے اس کے تحت وہ سکسی سکس ملین ڈالر چھیک روڈ ڈالر چھیک روڈ ساٹھ لگ دار اب یہ یو ایس ایڈ فنڈنگ پروائیڈ کرے گا اس سے وہ جو میرے خیال میں خبر کے مطابق سو نئے سکول کراچی کے مختلف زلہ اور سندھ کے اندر یہ بنائے جائیں گے اب سوال تو یہی ہے کہ ہمارے سٹینفرڈ ریٹرن جو چیف منیسٹر صاحب ہے ان سے یہ پوچھا جائے کہ چلیں ٹھیک ہے نئے سکول تو بنائیں جو اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوڈی کی تھی ہزاروں کی تعداد میں انٹریئر سندھ کے اندر پرائمی سکول بند ہیں پرائمیری میڈا لیول میٹر لائیول کے سکول بند ہیں وہاں پہ وہاں پہ جو لوکل انفرینشلز ہیں لینڈلورڈز ہیں وہاں پہ وہ اپنے انہوں نے وہ جو بیلڈنگز ہیں اپنے استعمال میں رکھیں ہیں ان کے گائے بیس وہاں پہ بدے ہوئے ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے ان کو استعمال کریں ان کو کھولنے کی بھی کوئی تدبیر کریں یہ اچھا سٹیپ ہے آپ یو ایس ایڈ مجھے نہیں پتا سویل کے یہ اس طرح کی جو فنڈنگ آتی ہے یہ صرف انداد کی شکل میں آتی ہے یا اس پہ بھی ہمیں کوئی انٹریسٹ فیوچر میں دینا پڑے گا اس پہ تو ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں دینا پڑے گا چونکہ یو ایس ایڈ کے جانب سے ہے پاکستان کے لوگوں کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے رقم ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ رقم حالت خراب ہے گوست اسادزہ ہیں گوست سکول ہیں تنخواہیں مل رہی ہیں لیکن بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ وہاں پر نہیں ہوتا یہ سکول ضرور بننا چاہیے یقیناً شاید سندھ کو پنجاب کے اندر جو مختلف سکولوں کا اور مختلف منصوبوں کا حکومت اعلان کرتے ہیں ان سے انسپائر ضرور ہوئے ہیں لیکن پنجاب کے اندر یہ ٹرینڈ ضرور ہے کہ چیزیں بنانے کے بعد اگر بنائی جاتی ہیں تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے ایفٹ بھی کرتے ہیں سندھ کے لوگوں سے بھی ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جب یہ سکول بنیں سندھ کے لوگ خود اس کے اوپر نظر رکھیں اور ان سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان سکولوں کا جو ابجیکٹیو ہے اس کو وہ حاصل کریں لیکن تدارہ اس طرح یہ منصوبہ اچھا ہے جو لڑکارہ میں اربعہ روپے لگائے گا لیکن ابھی بھی اس کی بری صورتی حال ہے آپ وہاں کا کلچر معلوم ہے اگر لوگ بھیجنا بھی چاہیں اپنے بچوں کو ان سکولوں کے اندر تو وہاں وڈیرہ کلچر بہت زیادہ ہے اور اگر کسی وڈیرے نے سکول کلیم کر لیا کہ سکول کے اندر میرے مویشی بن دیں گے تو مجال نہیں ہے کسی انسان کی وہ وہاں اپنا بچہ پڑھا تو پھر سٹینفرڈ ریٹر چیف منسٹر کا کیا فائدہ گر ایسا ہوتا ہے اس پہ جو سوہیل نے بڑا زبردن سیچو ہائیلیٹ کیا وہ یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈونر فنڈڈ پوجیکٹس پاکستان کے طول عرض میں یہ ایمپلیمنٹ کی جاتے ہیں اس کا میرے حال میں دس سے فیصد اگر بھی پیسہ زمین پہ لگ جائے آن گراؤنڈ ان جو پروجیکٹس کے لیے جس کی مد میں وہ پیسہ آتا ہے تو یہ بہت بڑی پاکستان کے اندر چینج آجائے لیکن وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جاتا استعمال کدھر ہے وہ فور بیل ڈرائیو گاڑییں ہوتی ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں فورن ٹریپس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کمڈیٹ ہوگی آن گراؤنڈ کسی کا بلا ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان ایس ایڈ کے آپ مقروض تو ہو گئے نا بے شاک آپ نے قرضہ واپس نہیں کیا لیکن یو ایس ایڈ تو آپ کو یہ کہے گا نا کہ ہم نے آپ کو یہ پیسے دیئے تو ان کا سوال بنتا بھی ہے اگر کوئی آپ کو ڈونیشن دے رہا ہے اور چار ہے کہ وہاں کے بچوں کے لیے کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس ڈونر کا سوال کرنا بنتا بھی ہے کہ آپ نے وہ پیسہ لگایا کدھر آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کا سکینڈل سامنے آیا تھا کہ برطانیہ کی طرف سے ڈونیشن دی گئی تھی پبلک کے اوپر لگانے کے لیے لیکن وہ پبلک کے اوپر نہیں لگی تھی کیا ایسا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا اچھا آنیکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ جتنے یہ فونر جو فنڈڈ پروجیکٹس ہیں اس کا آڈٹ نہیں یہ کرواتے یہ انجیوز کے ساتھ ہمیشہ یہ گورنمنٹ کی لڑائی رہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ کرتے ہیں اس کی آڈٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کو آڈٹ کرنا چاہیے اب میرے حال میں کچھ چینجز آ رہی ہیں کچھ ترامیم آ رہی ہیں قوانین کے اندر جس کے دعا جتنا بھی پیسہ آیا کرے گا اگر کسی انجیو کو ملتا ہے انجیو آن گراؤنڈ لگاتی ہے نہیں لگاتی گورنمنٹ اس پر کوئی منٹرنگ کرے گی اللہ کرے کہ اس طرح کے جو جو ترامیم ہو جائیں اور قانون سازی ہو جائیں یہ تو سندھ کی بات کر رہے ہیں نا سحیل صاحب ہم تو کراچی کے سکولوں کی بات کر لیں تو کراچی میں منٹرنگ نہیں ہے ایک شہر ہے ہم دہات کی گوٹ کی پسماندہ علاقے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کراچی کی بات کر لیں تو کراچی میں کتنے سکول ہیں جن کے اندر پانی موجود ہے پینے کا جہاں ٹوائلٹ کی فیسیلٹیز موجود ہے جہاں ایون اسادزہ ٹائم پر آتے ہیں کراچی اور سندھ کے ہم بات کریں ملک کے دیگر جگہوں کی یہ ایک بڑا علمی ہے یہ بھی ہے جن کے پاس اقتدار اور اختیار ہے وہی ان عوامی سہولیات عوام کے فلاح و عبود کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اب جو ایک عوام کے لئے یہ ایک اپورچنٹی ضرور آئی ہے اگر یہ اقتدار والے تھوڑا سا راستہ دیں لوکل بوڈیز کا جو تہجن نمائندوں کا انتخاب ہوا ہے اگر انہیں تھوڑا سا اختیار بھی دے دیں اقتدار آپ نہ دے اختیار دے دیں تو وہ یہ مسائل جن کے ہم نشاندہ ہی آپ کر رہی ہیں اور خصوصا سندھ کے اندر بننے والے نئے سکول اگر ان لوکل جو نمائندے ہیں ان کو اختیار دی جائے تو وہ گراس روٹ کے لوگ ہیں ان کے ہی بچے متاثر ہو رہی ہوتے ہیں اگر یہ سکول بن جائیں اور اس کے بعد ان کو چلانے کے لیے اگر یہ لوگ با اختیار ہوں تو بچے سکول میں بھی جا سکتے ہیں بلڈنگز بھی آن گراؤنڈ موجود ہوں گی اور ان کے منٹیننس بھی رہے گی یہ اقتدار والے تھوڑے سا راستہ دیں اپنی ہی صوبے کے لوگوں کی فلاحہ اور بہبود کے لیے اقتدار والوں نے فلحال ایک جگہ کا راستہ ناپا ہوئے اور وہ ہے سپریم کورٹ اور وہ سپریم کورٹ اس لیے کیونکہ پینما کیس چل رہا ہے اور پینما کیس جب چلے گا تو اقتدار کا تو سارا کا سارا دھیان اندر ہوگا پھر عوام کی طرف کس کا دھیان ہوگا آج کی آنے والے خاور صاحب ہیرنگ کوئی مختوم علی خان صاحب کی طبیعت صحیح ہے نہیں ہیرنگ تو ابھی آپ کو بتا ابھی تو وہ نہیں ہیرنگ ہو رہی وہ شیخ عظمت صاحب وہ ان کو ہاتھ کا پرابلم ہوگی تھی وہ ریس پہ ہیں ابھی کوئی فائنل نہیں ہو کہ کس دن ہیرنگ چلو گی لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا نیکہ میں جب اس سے پہلے جب بھی ہم یہ پرامہ کا ایشو ڈسکس کرتے تھے میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اگر ہیرو آفیت سے یہ کیس اپنے لوجیکل اپنی انکلوجنگ تک پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ اور سیاسی افق پہ تو بڑے دور رس نقائش جو ہیں وہ نقوش ہونے جا رہے ہیں اس کا بڑا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہونے جا رہا ہے وہی کہ بدقسمتی سے پہلے شہر جیسے سا بیمار ہوگیا اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے جلدی سے اتجاب کرے تاکہ واپس آگے بینچ پہ بیٹھیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ جو ہے مقدوم علی حان صاحب نے چھوٹی کی درہاس دے دی ہے کہ تو انہوں نے دیا ہے کہ میں آپ نے دلائل دے چکا ہوں اگر میری غیر موجودگی میں بھی اگر کیس چلتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتا ہے وہ لیڈ کانسل ہیں گورنمن کی طرف سے وہ انہوں نے سارا دلائل دیا ہے وہاں پہ اتنے دن لمبا چوڑا بولا ہے تو ان کی جگہ کون وہاں پہ نوٹس لے گا کون رسپانڈ کرے گا جیچے سہبان کو یہ چاہیے کہ مقدوم علی حان صاحب کسی ایشو پہ رسپانڈ کریں اب چوبیس فیبری تک وہ چھوٹی پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس فیبری تک اگر کسی لیول پہ کسی موقع پہ سپریم کورٹ کو ان کی ضرورت ہے تو وہ نہیں اویلیبل ہوں گے مارکیٹ کے اندر یا شہر اقدار کے اندر چیزیں گردش کر رہی ہیں جان بوجھ کے چیزوں کو لٹکایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون سے عمامل شامل ہے کیا گورنمنٹ اس سے کو فائدہ لینا چاہ رہی ہے یا کچھ اور طاقتیں ہیں جو اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچنا دینے چاہ رہی ہیں اب کانسپیریسی تھیریز کافی زیادہ گردش کر رہی ہیں اور میں اگر یہ دعا کروں گا کیونکہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی مین پولٹیکل پارٹیز اس کے اندر انوال ہیں اور اگر اس ملک کے اندر سیاست کو اچھی ڈگر پہ جال جائے تھے اس کیس کا فیصلہ ہونی چاہیے دیکھیں مقدوم علی خان صاحب اگر چھٹی پہ جانا چاہ رہے ہیں آپ کی ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ہر دورے کے بعد لندن جا سکتے ہیں تو ان کے وکیل تھوڑے ارسے چھٹی پہ چلے لیں گے تو آپ کو کیا ہے مطلب وہ مجھے مقدوم صاحب سے کسی طرح کا کوئی کوئی اس کے ساتھ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اور وہ ضرور چھٹی پہ جائیں چوبیس کی پہ جائیں وہ دو مینے کے اور چھٹی لے لیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس ملک کے عوام کو پڑتا ہے جن کی ساری نظریں لگی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پرائم سٹر آف پاکستان اگر ایک موقع پہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ان کے خلاف الزامات غلط ہیں لیکن وہ آپ پوری پاکستان کو ان کو رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے بچوں کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں کہ ان کو منی لانڈر کیا ہوئے ہیں آپ کے جو فینانس منسٹر ہیں ان کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں کہ ان میں کسی موقع اوپر منی لانڈر کی تھی رولنگ کاملی کے لیے تو یہ سارے ان کی مورل ایتھارٹی جو ہے لہذا اس چیزوں کو کلیر ہونا چاہیے دوسری سارے پہ اگر جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے الزامات اگر سچے ہیں انہوں نے ٹھیک لگائے ہیں ان کا کیس ٹھیک ہے تو ان کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے اب تک کی پرسیڈن کے بعد حکومتی صفوں میں شدید بچینی پائی جاتی ہے اور حکومت کی ارکان کی اب یہ شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جو موجودہ بینچ ہے اگر یہ ٹوٹ جائے نیا بینچ بنے اور یہ کیس طوالت افتیار کرے تو یہ ہی ان کے سب سے زیادہ مفاد میں ہیں یہی وجہ کیا وہ کورٹ کے باہر بھی مختلف سیاسی ریلیوں سے اپنا پوائنٹ ایو کلیر کرنی کوشی کریں جو ان کے وقلہ نہیں کر پائے اب دیکھنا یہ ہے پوائنٹ ایو نہیں کلیر کر رہے وہ تو سیدھے سیدھے بھائی لڑائی پہ اترے ہیں میں اینڈنگ کی طرف جاؤں گی لیکن پتہ نہیں پینما کی اینڈنگ کب ہوگی پتہ نہیں اس کیس کی اینڈنگ کب ہوگی ہم لوگوں نے پینما کا مسئلہ جب اٹھا اس کے بعد پہ ٹیو آرد کی بات آگئی اس کے بعد کمیشن کی بات آگئی پھر کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا پہلے ہی کافی طول اختیار کر چکے ہیں معاملہ پتہ نہیں الیکشنز تک کی نہ ٹل جائے آج کشوں سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ و ناستان